دین کی خاص بصیرتیں اور اندر کے تقوی وہ ساری چیزیں دوسرے قسم کی دیکھیں جاتی ہیں اور وہ صاحب بصیرت لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں ہر آدمی کو رضا نہیں آیا کرتی ہیں نہ تو وہ مال کی بنیاد پر ہوتی ہیں نہ بڑے لکھیونے کی بنیاد پر ہوتی ہیں نہ بڑا آدمی ہونے کی بنیاد پر ہوتی ہیں کہ اور چیزوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا کیوں رکھتے ہیں وہ اندر انی خاص صلاحیت ہوتی ہے اس کام سے مناسبت کے اعتباس ان چھے آدمیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم چھے آدمی ہو جن سے اللہ راضی ہے اللہ رسول راضی ہے جس طرح دلو صلی اللہ علیہ وسلم اور تم چھے آدمی ایسے ہو کہ تم نے پھر صدیق اکبر کا ساتھ دیا اور صدیق اکبر تم سے راضی ہے پھر تم نے میرا ساتھ دیا اور میں پھر سے راضی جانا ہوں اور میں تم سب کے اندر اہلیت پاتا ہوں تم چھے آدمی ہو جس پر تم متفق ہو جاؤ وہ امیلت ہے تم چھے آدمی ہو چھے میں سے اگر تین ایک طرف ہو جائیں اور تین ایک طرف ہو جائیں رائے بنی تین آدمی کے رائے ہیں کہ کلان کلیتا ہو اور تین آدمی کے رائے بنی کہ کلان کلیتا ہو تو پھر دوبارہ بشار میں لگا اور اگر چار ایک طرف ہو گئے چار کی رائے ایک کی متعلق ہے دو کی رائے ایک کی متعلق ہے تو جس پر چار آگے ہیں اکثریت وہ امیلت ہے جس پر چار کی رائے بن جائے وہ امیلت ہے اور وہ دو جو ہیں واقعی ان گونوں سے کہا جائے کہ وہیں اندر بیٹھے باہر نکلے وغیر جس مقام میں بیٹھے ہیں جس پر چار پر مقتبک ہوئے ہیں وہ دو اندر بھی ہیں جن کی رائے دوسروں کے مطلب ہے جو کے مطلب ہے وہ دونوں وہیں پر اس آدمی سے بیعت کر لیں وہیں بیعت کریں اگر وہ بیعت کر لیں تو بہت اچھا لیکن اگر وہ بیعت کرنے کے لئے آمدہ نہیں ہے بلکہ اپنی رائے پر قائم رہتے ہیں تو ان کو وہیں زبا کر کے دفن کر دو ان کو وہیں زبا کر کے ضد دفن کر دو اس لیے ان دو کا زبا کرنا تو منظور ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو لیکن امت میں اختلاف پیدا کرنے کی جاتے نہیں خلیفہ راشد کا فیصلہ ہوا اور اللہ نے کرم فرمایا کہ وہ اتفاق کی شکل بن گئے وہ نمبر تیسہ ہے وہ نمبر تیسہ نہیں سنا سنا نہیں اصل بات یہ ہی سنا نہیں کہ خلیفہ راشد کا فیصلہ ہے کہ دو اشرہ مبشرہ میں سے مقدس ترین دو شخصیتیں ان کو زبا کرنے کی تو گنجائش ہے لیکن یہ امت میں اختلاف پیدا کرنا یہ اتنا بدترین فیل ہے کہ اس کو پیسے تیمت پر وجود نہیں پسند اس لیے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے امت میں تبریج پیدا ہو کوئی ایسی بات نہ کی جائے اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے جیسے میں نے پہلے اپنے بیان نکار کہ ایک آدمی ہے جس کی اتنات کی جائے یہ یہودیوں اور نصرانیوں کے راستوں کو مت دیکھو ان کی طریقوں طریقے پر مجھ جاؤ یہ تو کسیاری خود راستے سے اٹھیں ان کو بھی ان پر رہان کرو اور ان کو اپنے راستے پر لانے کی تم ان کے راستے پر جاتے برباد کیوں ہوتی ہے وہ تو پہلے برباد ہوتی تھے ان پر رہن کھاؤ انے اپنے راستے پر لانے کی کوشش کرو ایک امیر حضر صدی اللہ تعالیٰ کا خلافت کے وقت وقت میں جب انصار کی زبان سے نکلا کہ من نا امیروں و من قوم امیر ایک امیر ہم میں سے ہوگا ایک امیر انصار میں سے ہوگا ایک امیر ہم میں سے ایک ماجرین میں سے ماجرین انصار دو مقدس پڑھتے ایک تم میں سے ایک ہمیں سے حضرت صدی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت بھی امیر میں دو امیر ہوں گے اس وقت میں نظا پیدا ہوگا امیر کی ہوا اوپڑ جائے گی امیر کی ہوا اوپڑ جائے گی امیر میں نظا پیدا ہوگا اور بدعات پیدا ہوگا کہیں امیر نہیں ہوتا امیر صرف ایک اور وہ تمہیں سراحت کے ساتھ کہہ دو کہ وہ امیر صرف یہاں نظام الدین میں بہت جائے ہیں اور اللہ کا کرم ہے کہ اپنی علم کے اعتباس اپنے تقوی کے اعتباس اپنی حیثیتیں اور فراستوں کے اعتباس میں نے ہمیشہ اللہ کا شکر ہے مولا جیاس رحمت اللہ کے حیاتی میں آگیا تھا لیکن وہ کم ملا لیکن مولا جیاس رحمت اللہ کے ساتھ کی زندگی بلائی ہے جس وقت ان کی رائے آجائے کرتی تھی جب بھی مشورے میں بیٹھے اور اس زمانے میں آئیان خواس مشورے والے واقعی وہی لوگ تھے ہم تو ان میں ہمار بھی نہیں ہو سکتے واقعی معلوم ہوتا تھا کہ مشورہ ہو رہا ہے اور واقعی مشورے والے بیٹھے اہلِ دل ہیں اہلِ علم ہیں اہلِ بسیدت ہیں اہلِ کام ہیں وہ ساری خصوصیحہ کا نظر آتی تھی کہ ہاں مشورے والے بیٹھے ہیں اہلِ لوگوں کے درمیان میں جب حضرت کی رائے آجاتی تھی وہ فیصلہ ہوتا تھا اللہ نے وہ امتیازی ایسی ہے ہمیشہ سے مطال دیکھا ایسی رائے کے اعتباس اور رائے دینے کا انداز ایسا ہوتا ہے حمیرت جب بھی سنا کہ بداہر یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کبھی زور نہیں بدا ہے کبھی زور نہیں دکھائے بداہر یہ اچھا معلوم ہوتا ہے بداہر یہ اچھا معلوم ہوتا ہے اور ایک بندے کو اللہ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے واقعی اسی انداز کے ساتھ رائے دینی چاہتا ہے کسی کی گلے پڑنا اور دلائل دینا اور بیڑنا لڑنا یہ مشورے کا کوئی تک نہیں ہے اس کا مشورے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ وہ مشورے کا انداز ہی نہیں ہے کہ رائے سننا جو رائے اور بھائی بھائی اور بتاؤ بھائی اور بتاؤ بھائی اسی کی رائے آجائے کوئی شیعت نہیں ہے بتر یہ اللہ کس کی رائے سے صحیح ہو کس کے اندر سے صحیح رائے نکال رائے کچھو اور رائے کچھنے کے بعد پھر جو رائے سمجھ میں آجائے اس کا فیصلہ تو آجائے یہ رائے دیتا ہے اور جب امیر کی رائے آجائے اس کے لیے وہی سورت جو اس وقت میں بتائی گئے کہ فلا ورب کلا یومیم تیرے رب کی قسم اتنے تک ایمان والے نہیں ہوں گئے جو کچھ ان کے درمیان میں پیش آئے اس کو سیدھا سیدھا آپ کے سامنے رکھو پھیرا پھیریہ مت کریں جو معاملہ ہو تو اس معاملے کو امیر کے سامنے رکھو من نوعاں صحیح صحیح یہ فیصلہ لینے کے لیے یوم شکل بنا کے رکھو یوم شکل بنا کے رکھو ابھی مت رکھو جو مت رکھو پھلا چیز میں اس کو بتانے کے لیے تو نہیں اس کو قمرو جب کرتے رہو گے کچھ وقت تو پھر اپنے خود بخود جائز پر آجنے کے کہیں گے ہاں ٹھیک ہے اگر ہو رہا ہے کرتے رہو اس طرح کی حقہ کے قطع نہیں اسلام کا راستہ یہ غیر مسلم کا راستہ خفر کا راستہ ہے پھلا پھلا خفر کا راستہ کہہ رہا ہے نفاق کا راستہ ہے اور خفر کا راستہ ہے جو معاملہ ہو ساف سافتہ رکھو کہ یہ معاملہ کیا ہے امیر جب فیصلہ کر دی رائے دینے میں بلکل کھل کر رہا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے جتنے بھی امیر ہیں اللہ کا شکر ہے تب تک جتنے دیکھنے میں آئے ہیں اللہ اس راستے کو قائم رکھے خوشی انداز کے جب کھل کی رائے دی اور بلکل ان کی اپنی رائے کے بھی شراب ہوئی تو انہیں خوشی کے ادار کی اللہ کا شکر ہے بھیل صورت کے صحیح بات رکھنے والے موجود ہیں اور وہ بھی ایک سفات امیر کی سفات میں سے ہے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر جمعیل کے سکمے میں ایک بات رشاد کرمائی اور بات ایسی تھی کہ بلکل صراحتاً اس نامی دینی نظام جو ہے اس نظام کے خلاف کہ یہ مال وال جو آتا ہے وہ سارے کا سارا ہمارا ہے اور جیسے ہم جی جائے گا جیسے ہمارا جی جائے گا ہم تقسیم درے گے خلاسوس کریے گا یہ بات رشاد کرنا ہے ایک جمعہ میں بھی کہا دوسرے جمعہ پر بھی کہا تیسرے جمعہ پر کچھ نہیں کہا دونے جمعہ پر کچھ نہیں کہا کسی نے کچھ نہیں کہا تیسرے جمعہ پر جب دوبارہ گھا آپ لائے کا عدمی کھڑا بھوڑا ہے اور اس نے کہا کہ یہ غلط ہے آپ کا کوئی حق نہیں اس پر اس کی تقسیم بلکل اسی طرح سے ہوگی مالِ غریمت بھی جس طرح سے قرآن نے تقسیم دیا آپ کا کوئی حق نہیں اور آپ کے خاندان کا کوئی حق نہیں حرط عمیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ صاحبی سے کہا کہ اندر آیا وہ اندر بولا لئے گئے تو جتنے بھی تھے سب کے بجاروں کے رام پر کھڑے ہو گئے کہ اندر پتم کر دیئے جائے ان کو اندر بولا کے لئے گئے اور گلے لگایا پیار کیا اور یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں دیکھنے ہی چاہتا تھا کہ کوئی ٹوکنے والا بھی موجود ہے یوں نہیں اور فرمایا کہ بدترین امیر وہ ہے کہ جو غلط بات کہیں کھڑ کر اور اس کو کوئی روحنے والا نہ دیں اس لیے نگرائے بے شک دو کہ کوئی اس کا نہیں احترام کے ساتھ دو سنیقے کے ساتھ دو اخلاص کے ساتھ دو اور اخلاق کی بنیاد پر دو اور خیرخواہی کی بنیاد پر لڑائی کی بنیاد پر دیں اگر تمہارے زیر میں لڑائی ہے تو کوئی لڑائی گڑی ہوئی یہ سب کے اپنے در سے پیدا ہوئی لڑائی تمہارے در سے پیدا ہوئی جسے لڑنے کی بنیاد پر بات کی خیرخواہی کی بنیاد پر رائے دو اپنی جو صحیح ہے اور رائے دینے کے بعد جب رائے دے دی اور امیر نے فیصلہ کیا تو اس وقت میں فیصلہ سننے کے وقت میں اپنے آپ کو ایسا مستعد بناؤ کہ میں اس فیصلے کو سن رہا ہوں اس لیے کہ مجھے سو تیسد ماننا ہے ایسے ماننا ہے جیسے میری اپنی رائے قلاب رب قلائیوں میں اتنے تک ایمان والے نہیں بن سکتے حتیٰ یحکموں کا فیما آپ کو حکم بنا لیں فیما شجر بینہ جو ان کے درمیان میں بات پیدا ہو جائے جو بات پیدا ہو اس کے لیے حکم آپ کو بنائیں فیصلہ آپ سے لیں جب آپ فیصلہ دے دیں تو اپنے دل میں کوئی تنگی بھی معصوص نہ کریں اپنے دل میں تنگی بھی کوئی معصوص نہ کریں ویسلیم تسلیمان مانے جیسے ماننے کا حق پر کریں بتایا ہے اس کا طریقہ پر مانے ایسا مانے جیسے ماننے کا حق پر کریں سو فی صد ان کی انشاء کے مطابق مان لیں جیسے خود میری اپنی رائے ہو جائے ایسا مانے کا فیصلہ جیسے میری اپنی رائے اس طرح خوشی کے ساتھ اس کو تسلیم کریں کہ یہی حق ہے یہی حق ہے جس وقت یہ وحدت باقی رہتی ہے امیر اور اس کی طرح فرجو کی اسی کی طرح فرجو کیا جائے اور ادھر ادھر کے کسی سے پوچھ کے جو معاکد رائے دیں گے اس کو اس سے پوچھ لیا کبھی اس سے پوچھ لیا یہ طریقہ آپ نہیں ہے امیر سے پوچھو امیر کے شورت شورت سے پوچھو ان کے سامنے پیش رکھ کرو معاملہ اور جب فیصلہ ہو جائے تو اس کو سو فی صد تسلیم کریں اگر اندر تنگی رہتی ہے اندر سے مانا نہیں جاتا اور اس کی حرکتریم کی جاتی ہے تو سمجھو کہ اللہ کی مدد کی ہڑ جانے کی صورت میں پیدا کریں اس بنا پر اپنے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کرو یہ اس موقع پر ڈھن لگتا ہے تو آجمی سے ایک آجمی ایک دفعہ کہہ رہے تھے کہ محسوس صاحب یہ بڑے بڑے اجتماع ہیں تمہارے اور ہر جبہ ہو رہے ہیں جی چاہتا ہے کہ ان کو کچھ اپنے لیے ہو جیدے ہیں بچہ میں نے کہا کیوں یہ کیا کوئی ہے خاص بات ہے کہ نہیں اور کوئی خاص بات تو نہیں معروف سی بات ہے کہ نظر پر لگنی حق ہے نظر پر لگی جاتی ہے میں نظر پر لگتی ہے کہ لے کہ بس نظر نہ لگی جاتی ہے اس مجھ میں کوئی نظر نہ لگی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں نظر لگ رہی ہے خیار رکھے باقی پڑھتے رہا کرو کچھ جو نظر نہ لگنے کی ان کو آئے ہیں ان کو پڑھتے رہا کرو نظر نہ لگی ہے اور فتنے کا دور ہے فتنے دنیاں کے اندر موجود ہیں اور فتنے پیدا کرنے کے لیے وہ اتراستے تلاش کرتے ہیں کہ کس کی طرح سے کیسے کیسے کدھر سے کیا کرنا اور اس کے لیے اتنی مہارت ہے کہ شاید دنیا میں یہ مہارت اتنی تکنیک جو ہے کسی کی دنیا میں معلوم نہیں تھی دنیا کے اندر بگاڑ گی یہ تنی اس وقت میں دنیا میں حاصل کرتے ہیں اس وقتے اس سے بھی بچنا ہر قیمت پر متحد رہو اور جب کوئی اختلاف کی بات ہو اس کی طرح بالکل کان بگ دھرو وہ کان دھرنے کے قابل نہیں اور جو کوئی بات آئے جو کوئی بات آئے اپنے مشورے والوں کے سامنے لکھو اپنے مشورے والوں سے کہو کہ حضرت حضرت سے پوچھو یہاں سے پوچھا جائے یہی سے پوچھا جائے صرف یہی رجوع کی جگہ ہے کوئی دوسری جگہ رجوع کی نہیں ہے نہ ڈھاکہ ہے نہ رائیوینڈ ہے کوئی جگہ رجوع کی نہیں ہے کسی طرف رجوع نہیں کرنا صرف ہم امیر ہیں اور ہماری درخواست ہے اور جب بھی ان کی موقع ہوگا ضرورت ہوگی یا جیسے گنات سے سمجھے گی کریں گے درخواست کر بھی دیئے امارت صرف ایک ہی رہے کوئی امارت نہ ہو دنیا کی یعنی یہ کوئی نہیں ہوتا بس ہماری ساری ہر جگہ پر کام کرنے والے کام کرنے والے کام کرنے والے لوگ ہیں شورا ہے جو کے مسائل ہوتے ہیں اپنے کام کرتے ہیں جو کام معروف جو نہیں کوئی چیز آئے اس کے لئے کوئی مشورہ وہ مشورہ کرتے ہیں خود فیصلہ کریں بالکل فیصلہ کرنے کی کسی کوئی جات نہیں ہے فیصلے یہیں کریں یہیں کریں جو بات ہو یہاں سے پوچھو اس لئے کے بعد فیصلہ نہیں کوئی وقت کی ایسے لئے ہمارا مسئلہ نہیں رہتا کہ اسی وقت اور ہماری پہ آیا اور ابھی ہم نے فیصلے کرنے ہیں اگر اس طرح سے چلیں گے انشاءاللہ جلدہ جلاللہ اسی امیدیں ہیں کہ وہ جو وحدتِ کرمہ ہے وہ بھی باقی رہے گی اور یہ نیدے سسینے بھی کوئی کھڑے نہیں یہ جو قصہ بھی پیش آیا تو میں اس کا مذاکرے مذاکرے کا اور یہیں چلتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ حضرت جنس وقت رائیوڈ میں فیصلہ برما دیا تھا کہ مذاکرے کی کوئی جمعہ تمہارے آنے ہیں اس کے اندر جو خوائد نظر آتے ہیں اور منافع نظر آتے ہیں وہ بھی اسی کا وہ شیطان شیطان کی حرکت ہے کہ ہر چیز کو خوبصورت بنا کے بیش کرتا ہے غلیش سے غلیش چیز کو ایسے سونے کے اور چاندی کے برکوں میں لپیٹ کے بیش کرتا ہے تاکہ وہ سے قبول کر لیے نہیں اس کی جتنے خوائد ہیں وہ خوائد نہیں ہیں وہ مضررتیں ہی مضررتیں اس کے کوئی فائدہ نہیں اس بنا پر جس طرح سے تمہیں کام افتدائی میں کہا گیا اسی طرح ساعت بھی کے ساتھ اپنا چیزہ چیزہ کام کرنا تکہ رہا ہے ایک بنا ان کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں آئے اس کو حضر کی طرف معاول کرو کہ یہ یہ نہیں چیزہ تو اس طرح کیا رہی ہے کیا کرنا ہو جیسے فرما دے اس طرح سے کرنا ہو اگر اس میں تو بدر رفت دے ہو تو داری فرما دے کہ صحیح ہے نہیں کرنا ہو ایسا فرما دیا کہ یہ کوئی چیز اس طرح کی نین ہے ہمارے ہاں تو میں نے اس وقت میں ابھی اس لئے پچھلے ریویڈ میں موجود تھا تو میں نے اپنے ساتھ سے کہا علیہ عیساند وزانہ سے کہ دیکھو جو جماعتم کو ہدایت دی جائے لیے اس میں اجتیادوں کی اجازت نہیں ہے یہاں میں کسی کو اجتیاد کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے بس جس کو جو اجتیاد آئے اپنا نافذ کرتا رہے بلکہ وہ لکھا پڑا ہوا جو حضرت کے ہاں سے لکھا ہوا موجود ہے اسی نوشنی میں اس کو یوں یوں لکھنے ایک تو حضرت یہ کہ لکھے ہوئے وجود تھا کہ مسجدوار کام وہ تھوڑے سے لکھا ہوا بہت مختصر ساتھ ایک حضرت نے یہی پر نظام الدین میں کسرے سال جب مشورے میں ہم مجام موجود تھے تو ملیشیا والے آئے تھے ان کے کچھ مسائل تھے اسی طرح کے کرنے کی سلسلے میں انہوں نے ایک تکشیل پوچھی تھی حضرت نے دوتھات نے لکھوایا تھا واقعہ یہی لکھوایا گیا تھا حضرت کے سامنے لکھا گیا اور پڑھا گیا اور سننایا گیا تو وہ کامر بھی میرے پاس موجود تھا اور حضرت کا یہاں کا اندرمہ دین کا لکھا وائی سلاوڑبہ ساں موجود تھے تو بہت مختصر وہ بھی میرے پاس موجود تھا میں نے ان دونوں دونوں دے دیئے تھے کہ ان دونوں کو دیکھ کر بھائی عسان تھے اور بھائی شبیم تھے اور ہمارے بھائی عمین تھے ان تینوں کو بلا کے ہمارے سمجھا ساتھی ہے کہ ان دونوں کو آزم کی روشنی میں جو حضرت کے ہاں سے لکھ پائے ہوئے ہیں ان کی روشنی میں ذرا کا سین سے آگے جکلو اسی چیز کو تاکہ جواہتوں کو ہدایت اسی کی دی جائے تو وہ انہوں نے لکھ لیتی لکھنے کے بعد وہ وہاں ہم نے اپنے مشورے والوں کے سامنے پڑھ لی میرے موجودگی میں پڑھ لی تھی سارے بیول راو سوزائے سب وہ جنگ تھے پڑھ لینے کے بعد میں نے کہا کہ یہ ہے ہمارے ندیگ یہ صحیح ہیں سب کے ندیگ تو انہوں نے سب نے کافی مانٹھی میں کہا کہ ہمارے ندیگ صحیح ہیں لیکن ہمارے ندیگ صحیح ہونے سے صحیح نہیں ہو جاتی اس کو میں جا رہا ہوں نظام الدین وہاں حلت کو پڑھوا دوں گا اگر حضر فرمائیں کہ صحیح ہے تو صحیح ہو کرنا صحیح نہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے تو وہ میں وہاں سے لے کے آیا تھا الحمدللہ حضرت نے بھی دیکھ لیا اور سارے مشورے والوں کے سامنے بھی کل آ گیا کل آپ کے سامنے بھی انشاءاللہ انشاءاللہ بچا جائے گا وہ لکھا پڑھا ہوا ہے اسی لکھے پڑھے کے مطابق آگے چلنا ہے تم نے بھی جا کے جایا تمہاں دینے بھی اور وہاں پر بھی کہ اللہ کے سامنے کے آج بھی پتہ آ گیا ہے میرے پاس شکیر کا اس نے یہ مختصر سخت لکھا ہے کہ وہاں بھی یہ ہو رہا ہے اس سے کوئی بات نہیں اکرم مختصر صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ ابھی ابھی رینہ کورٹ کے ہونے والے بیوتی اجتماع کی انتظامات کا مشورہ کر کے رینہ کورٹ سے واپس آ رہے ہیں کل شبی کی اجتماع سے واپسی ہوئی الحمدللہ بہت اچھا اجتماع تھا چالیس ہزار کے قریب مجمع تھا دعا کے وقت ساٹھ ہزار کے قریب ہو گیا تھا تین ہزار سے زائد احباب چلے دین چلے کے بسولوں میں خواہ سولمات علواء وغیرہ الحمدللہ شریف ہوئے یہ خطیس نہیں ارسال کر رہا ہوں کہ رائے وینڈ میں حضرت دامد برکاتوں کی موجودی میں جو مشورہ ہوا تھا اس کے بعد رائے وینڈ میں الحمدللہ انہی پانچ دکار جن کی تھوڑی سی تفصیل آپ کی موجودی میں بھائی آمین اور مولی احسان اور بندہ نے تحریف کی تھی میری موجودی میں لکھا گیا تھا تحریف کی تھی اسی کو الحمدللہ یہاں کہا جا رہا ہے رائے وینڈ میں میں وہی رائے دی جا رہی ہے جو رکھتی تمہارے پاس تمہارے سامنے بھی کل آ جائیں گی حضرت نے پڑھ لی حضرت شورہ والا نے بھی بندہ بندہ نے تحریف کی تھی اسی کو الحمدللہ یہاں کہا جا رہا ہے البتہ ملیشیہ والوں سے حضرت جی کی سابقہ تحریف جس کی نقل رسال خدمت کر رہا ہوں جو کام کی تفصیل ہے اس کی مدد بھی لی جا رہی ہے وہ اس لکھ بھی موجود تھی جو اس کی ہے میں نے اس کو دوسری کو پڑھا بھی نہیں ہے جو غالباً ہوئی جو ملیشیہ والی پہلی والی ہے جو جماعتیں یہاں سے روانہ ہوئی تھیں ان سے بھی اس کی تقرار اسی ہی تقرار ہو جاتی ہے جو جماعتیں یہاں سے جانے والی ہیں باہر ملکوں کو جانے والی ہیں ان کو بھی وہی سمجھائے جا رہا ہے کہ انہی بنیادوں پر کام کرنا ہے وہاں کر اور انہی بنیادوں پر لوگوں کو اٹھانا ہے اسی انداز کی ساتھ بہنم کرنے ہیں جو باہر ملکوں کو جانے والی ہیں جیٹ دوسو جماعتیں ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے جو ملک کے اندر جا رہی ہم کو یہی کہا رہا ہے یہ مبارک بات کی بات ہے اللہ جللہ جلال ہو اسی طرح وحدتِ کرمہ کے ساتھ جیسے ہم ایک ہر جگہ پر سوچ بھی ایک تھی کرنا بھی ایک تھا دعوت بھی ایک تھی ایک انداز کے ساتھ ایکی صورت میں رہے اور اسی سادگی کے ساتھ اسی انداز کے ساتھ رہو گے اللہ جللہ جلال ہو کے بدل بھی ہوگی اور انشاءاللہ اللہ جللہ جلال ہو آگے بڑھنے کی صورت نہیں پیدا فرمائیں گے اللہ جلال ہوگی